اللہ کے نبی علیہ السلام پاکیزہ ہیں گناہوں سے پاک ہیں برائیوں سے پاک ہیں چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں ایسا پاکیزہ نبی نبیوں کا نبی عالی نبی وہ شب قدر پانے کے لیے پورا مہینہ مسجد میں بیٹھ کر اعتقاف میں رہ کر عبادت کرتے ہوئے اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور افسوس صد افسوس اس امت پر اس امت کا نبی تو شب قدر پانے کے لیے پورا مہینہ اعتقاف کرے گا لیکن یہ امت شب قدر پانے کے لیے ستائیس کی ایک رات کو نہا دھو کر آئے گی آدھا ایک گھنٹہ بیان سنے گی اس کے بعد اس امت کا جوان شب قدر پانے کے لیے ہوتلوں پر چوراستوں پر چبوتروں پر کٹوں پر سڑکوں پر ریزنگ کرتے ہوئے سموں سے کھاتے ہوئے دو سے کھاتے ہوئے فالتو باتیں کرتے ہوئے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کھرکک کھیلتے ہوئے کیارم بوٹ کھیلتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے شور شرابہ کرتے ہوئے شب قدر کی تلاش کرے گا اس امت کو شب قدر پانے کے لیے اس کا نوجوان اتنا حیوان بن جائے گا ان کی مسجدوں کے پاس مسلم ایریوں میں مسلم ایریوں میں پولس آ کر کھڑے رہے گی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ مسلمان شب قدر کی تلاش میں نکلا ہے اب تلاش میں معلوم نہیں کیا کر دے گا ڈھونڈے نکلا ہے پتہ نہیں ڈھونڈے ڈھونڈے کیا کر دے گا اس لیے پولس ایریوں میں آئے گی اس کی حفاظت کے لیے کہاں کون سی لائٹ پور دے گا کہاں ریزنگ کرتے ہوئے جام جائے گی کہاں یہ کسی کو مار دے گا کسی کا گیٹ ٹوڑ دے گا کسی کی کار پور دے گا کیا کرے گا نہیں معلوم کیونکہ یہ تلاش میں نکلا ہے مسلمانوں ہم مجاہد اور ہمت والے شجاعت والے صحابہ کی نسل سے ہیں ایسے بہدر صحابہ جو کہ دشمن میں میدان فوج میں میدان جنگ میں اگر دشمن عورتوں کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو مسلمانوں کی عورت خیمے کی لکڑی کھیج کر اس دشمن کے سر پھوڑ کر اسے وہیں ختم کر دیتی ایسی بہدر عورتوں کی نسل سے ہیں ہم ماں کا دودھ پیئے ہیں یہ ڈر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے دکشمیر فائلز دکھا کر کہ ہم جس طرح وہاں پر مسلمانوں نے دشمنوں نے یا کسی اور نے پنڈیتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے دکشمیر فائلز کے ذریعے سے نفرت بڑھکانے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں یہ دکھانا پڑے گا تم دکشمیر فائلز دیکھے ہو تو ہم نے ارتغرل دیکھا ہے ہم نے سلطان دیکھا ہے ہم وہ بزدل قوم نہیں ہیں جو سیریل دیکھ کر اور فلم دیکھ کر جو جذبے میں آتے ہوں ہماری رگوں میں ماں کا خون اپنے جذبوں کے ساتھ موجود ہے بزدلی کی موت مرنے والے نہیں ہیں ہمت سے کام لو تک ملے والے نہیں ہیں شکریہ لنے والے لیکن شکریہ اور شکریہ اور شکریہ لیکن الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل ونعاوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہو ومن يذلل فلا هادي ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام من انهی حتی متلع الفجر صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم یوشک قلوب قلو قلو وما الوهن یا رسول اللہ قال حب الدنيا وکراهیت الموت او او کما قال النبی صلی اللہ علیه وسلم اللہ صلی علیه سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ صلی علیه آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم عزیزوں وزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کا سورہ اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے شب قدر اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا چیز ہے شب قدر کیسی رات ہے اللہ فرماتے ہیں شب قدر ایسی عظیم رات ہے جس میں جو ہزار مہنوں سے بھی زیادہ بہتر ہے ہزار مہنوں سے بھی زیادہ افضل ہے ہزار مہنوں کے برابر نہیں بلکہ ہزار مہنوں سے بھی زیادہ خیر اور برکت والی رات ہے اس رات میں ہوتا کیا ہے تنزل الملائکہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں خاص طور سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں شام سے لے کر صبح تک سلامتی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس عظیم رات کے فضائل میں سے اللہ تعالی نے پہلی فضیلت بیان فرمائی شب قدر کی پہلی فضیلت اللہ نے اپنا کلام مجید قرآن مجید پورے انسانوں کی ہدایت کی کتاب مسلمانوں کے لیے گائیڈ بک جس کے ذریعے سے وہ صحیح مسلمان بن سکے انسانوں کے لیے صحیح رہبری کی کتاب جس کے لیے ساری دنیا کے انسان انسان بن سکے وہ انسانوں کی شکل میں اندر سے جانور اور حیوان بنے نہ رہیں ان کو اندر سے بھی باہر سے بھی مسلمان اور انسان بنانے کے لیے بہترین کتاب ان کے اپنے مالک اور خالق کی طرف سے جو اتاری گئی ہے وہ قرآن مجید اللہ نے آج کی رات میں اتاری ہے اللہ کا کلام کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن میں کسی بھی رات میں اتر سکتا تھا اللہ نے تمام دنوں میں راتوں میں مہینوں میں اس رات کا انتخاب کرنا جو شب قدر والی رات ہوگی یہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت عظیم حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسی عظیم کتاب کے لیے جس رات کا انتخاب کیا ہوگا وہ رات بڑی عظیم رات ہوگی کلام اللہ کا ہے اللہ عظیم ہے اللہ بڑے ہیں اس کی کتاب بھی بڑی ہے اس کی کتاب کلانے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب ہوا حضرت جبرائیل بھی تمام فرشتوں کے سردار اور افضل ہیں اس کتاب کے اترنے کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا جس نبی پہ اتارا گیا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل ہے اس کلام کو اتارنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا مکہ میں اترا قرآن تو مکہ سارے جگہوں سے افضل مدینہ میں اترا تو مدینہ سارے جگہوں سے افضل اللہ کے نبی علیہ السلام جس صحابی کے گود میں لیٹے ہیں ان کے یہاں اترا تو وہ صحابی صدیق اکبر سب سے افضل حضرت عائشہ کی گود میں اترا قرآن مجید تو حضرت عائشہ ازواج متحرات میں افضل اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے نازل کرنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان کا بارہ مہینوں میں افضل اور یہ کتاب جس رات میں اتاری گئی وہ رات شب قدر وہ ساری راتوں میں افضل اور یہ کتاب جس مسلمان بچے کے سینے میں محفوظ ہوگا وہ سینہ بھی تمام سینوں سے افضل ہوگا اللہ رب العزت اپنے کلام کے لیے جس جس جگہ کا انتخاب کیا ہے اور جو جو چیزیں اس کے کلام سے جڑیں گی وہ ساری چیزیں افضل ہو جائیں گی مارکٹ میں کپڑے کی دکان میں ایک ہی تھان سے دو میٹر کپڑا کٹا ایک کپڑے کو ایک آدمی نے دسترخان بنایا دوسرے کپڑے کو قرآن کا جزدان بنایا جزدان کی قدر دسترخان کی قدر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک کپڑا اپنی سیٹ پر بچھانے کے لیے رکھا اور ایک کپڑا قرآن مجید رکھنے کی جگہ پر بچھانے کے لیے رکھا اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اس کی قدر نہیں بڑھتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس کپڑے کی نسبت اللہ کے کلام سے جڑ گئی ہے اللہ کے کلام سے جو بھی جڑے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند و بالا کر دیتے ہیں اسی لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا حافظ قرآن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا دیتا لیکن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اس لئے اب کوئی نبی نہیں بنے گا کسی پر وحی نہیں آئے گی لیکن نبی پر وحی کے ذریعے سے جو کلام آیا وہ کلام اللہ نے اس کے سینے میں بسایا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے پہلے زمانے میں انبیاء پر اترنے والی کتابیں انبیاء کے علاوہ ان کی امتی یاد نہیں کیا کرتے تھے تورات حضرت موسیٰ پر اتری تو حضرت موسیٰ تورات کے حافظ ہیں ان کی قوم حافظ نہیں ہے انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری تو وہ حافظ انجیل ہیں ان کی قوم حافظ نہیں ہے زبور حضرت دعوت پر اتری تو وہ زبور کے حافظ ہیں ان کی قوم حافظ نہیں ہے لیکن اللہ نے اس امت کو یہ نعمت عطا کی ہے یہ قرآن محمد پہ اترا لیکن اس کی امت کے لاکھوں لوگ اس کے حافظ ہیں بچہ بھی حافظ ہے جوان بھی حافظ ہے بڑا بھی حافظ ہے اس کلام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کا انتخاب کر لیا صرف حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں لیکن ان پر تورات نہیں اتری حضرت موسیٰ پہ اتری موسیٰ پہ اتری ہوئی کتاب عزیر علیہ السلام نے یاد کر لیا جو کہ یاد نہیں کی جاتی تھی بنی اسرائیل کو اتنا تعجب ہوا اتنا تعجب ہوا وہ یہ سمجھنے لگے اللہ کا کلام اس کے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا یاد نہیں کر سکتا اور اگر یاد کر لیا ہے تو وہاں انسان نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے اس لئے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور کہنے لگے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَزَيْرُونِ عِبْنُ اللَّهِ وَزَيْرَ اللہ کا بیٹا ہے اس نے تورات یاد کر لیا ہے یعنی اللہ کے کلام کو یاد کر لینا اتنی بڑی عظیم بات سمجھی جاتی تھی کہ لوگ اسے انبیاء اور اللہ کی ذات سے جوڑ دیا کرتے تھے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا ہے قرآن مجید یاد کرنا اسے سینے میں بسانا اسے محفوظ رکھنا اللہ نے فضیلت میں شب قدر کی پہلی بات بیان فرمائی قرآن اس رات میں اترا ہے یہ عظیم رات ہے دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ رات ہزار مہنوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے ہزار مہنوں کی گنتی تیراسی سال چار مہنوں کی بنتی ہے اور اگر کوئی بندہ شب قدر پا لیا اس میں عبادت کر لیا تو تیراسی سال چار مہنے عبادت کرنے کا ثواب پا لیا بلکہ اس سے زیادہ ثواب پا لیا اگر کسی کی زندگی میں بیس شب قدر مل گئے دس شب قدر مل گئے اور ہر شب قدر میں عبادت کرنا تیراسی سال چار مہنے کی عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے تو بیس سال کے تیراسی کو حساب لگا جائے گا سو سال سو سال بلکہ تین چار ہزار سال کی عمر میں عبادت جو ہو سکتی ہے اللہ نے بیس سال کی زندگی میں وہ عبادت کا موقع دے دیا کتنا بڑا انام ہے اس شب قدر کو پانے کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہا کرتے تھے تو دوسری فضیلت ہزار مہنوں سے بھی زیادہ افضل رات تیسری فضیلت اللہ نے کیا بیان فرمائی کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں فرشتے صبح شام ہر مہنے میں ہر دن میں آتے ہیں لیکن اس رات میں خاص طور سے رحمت کے فرشتوں کے نزول کا اللہ نے ذکر فرمایا فرشتے بھی آتے ہیں حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں تو معلوم ہوا فضیلت کے لیے وہ آ کے کیا کرتے ہیں جو جو بندہ شب قدر میں کھڑا بیٹھا لیٹا خوشکی میں سمندر میں مسجد میں گھر میں کسی بھی جگہ پر عبادت میں ہو دعا میں ہو تو وہ فرشتے آتے ہیں اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اس سے مسافہ کرتے ہیں یہ بڑی عظیم رات ہے کہ آج کے عبادت گزاروں سے فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے چوتھی فضیلت اللہ نے سورے میں کیا بیان فرمائی شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالی اس رات میں سلامتی نازل فرماتے ہیں امت کو سلام امت کے عام اور خاص کو سلام فرشتوں کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کے برگزیدہ بندوں کی طرف سے سلام کا نظام جاری رہتا ہے سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے صبح تک اللہ کی طرف سے یہ چار فضیلتیں اللہ نے اس سورے کے اندر بیان فرمائی ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے ایک مہینہ پہلا اشرہ اعتقاف فرمائے اشرہ مکمل ہوا اپنے خیمے سے پردہ ہٹا کر فرمایا شب قدر پانے کے لیے میں نے پورے اشرے کا اعتقاف کیا مجھے شب قدر نہیں ملی میں دوسرے اشرے کا بھی اعتقاف کرتا ہوں اللہ کے نبی نے دوسرے اشرے کا اعتقاف شروع کیا بیس دن کا اعتقاف مکمل ہوا اعتقاف بیس دن کا ہونے کے بعد قیمے سے پردہ ہٹا کر فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اگلا اشرہ بھی مکمل کیا مجھے شب قدر نہیں ملی تیسرا اشرہ بھی میں اعتقاف کرتا ہوں شاید اس اشرے میں شب قدر مل جائے اب جو بندے پورا مہینہ نہیں کر سکتے ان کی مرضی چاہے اعتقاف رکھیں یا نہ رکھیں آپ علیہ السلام نے تیسرے اشرے کا بھی اعتقاف فرمایا اور پھر اس اشرے میں اللہ کے نبی کو شب قدر ملی تو آپ نے امت کو فرمایا حق تو یہ ہے کہ شب قدر جیسی عظیم رات پانے کے لیے بندہ تین سو ساٹھ دن جاگ کر پانے کی کوشش کرتا ایسی عظیم رات تین سو ساٹھ دن میں سے ایک دن بھی مل گئی تو تیراسی سال کی عبادت مل جائے گی لیکن امت اتنا مجاہدہ نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں شب قدر کو پانے کی کوشش کر لو پورا مہینہ نہیں جاگ سکتے تو آخری اشرہ جاگ لو آخری اشرہ بھی نہیں جاگ سکتے تو تاق راتوں میں سے پانے کی کوشش کرو اللہ کے نبی علیہ السلام پاکیزہ ہیں گناہوں سے پاک ہیں برائیوں سے پاک ہیں چھوٹے بڑے گناہ سے پاک ہیں ایسا پاکیزہ نبی نبیوں کا نبی آلہ نبی وہ شب قدر پانے کے لیے پورا مہینہ مسجد میں بیٹھ کر اعتقاف میں رہ کر عبادت کرتے ہوئے اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور افسوس صد افسوس اس امت پر اس امت کا نبی تو شب قدر پانے کے لیے پورا مہینہ اعتقاف کرے گا لیکن یہ امت شب قدر پانے کے لیے ستائیس کی ایک رات کو نہا دھو کر آئے گی آدھا ایک گھنٹہ بیان سنے گی اس کے بعد اس امت کا جوان شب قدر پانے کے لیے ہوتلوں پر چوراستوں پر چبوتروں پر کٹوں پر سڑکوں پر ریزنگ کرتے ہوئے سموں سے کھاتے ہوئے دو سے کھاتے ہوئے فالتو باتیں کرتے ہوئے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے کرکک کھیلتے ہوئے کیارم بوٹ کھیلتے ہوئے اور لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے شور شرابہ کرتے ہوئے شب قدر کی تلاش کرے گا اس امت کو شب قدر پانے کے لیے اس کا نوجوان اتنا حیوان بن جائے گا ان کی مسجدوں کے پاس مسلم ایریوں میں مسلم ایریوں میں پولیس آ کر کھڑے رہے گی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ مسلمان شب قدر کی تلاش میں نکلا ہے اب تلاش میں معلوم نے کیا کر دے گا ڈھونڈے نکلا ہے پتہ نہیں ڈھونڈے ڈھونڈے کیا کر دے گا اس لیے پولیس ایریوں میں آئے گی اس کی حفاظت کے لیے کہاں کون سی لائٹ پھوڑ دے گا کہاں ریزنگ کرتے ہوئے جان جائے گی کہاں یہ کسی کو مار دے گا کسی کا گیٹ ٹوڑ دے گا کسی کی کار پھوڑ دے گا کیا کرے گا نہیں معلوم کیونکہ یہ تلاش میں نکلا ہے بتاؤ جو نبی شب قدر کی تلاش میں ایک مہینے کا مسجد میں بیٹھ کر اعتقاف کرے اور اس کی امت تلاش شب قدر میں ایسی بدتمیزی پہ اتر آئے تو کیا اسے شب قدر ملے گی ستائیسویں رات آج کی رات شب قدر ہے گیارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا تاک راتیں پانچ ہیں پانچ راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے غالب گمان یہ کیا جا سکتا ہے کہ ستائیسویں رات ہی شب قدر ہو گمان کر سکتے ہو یقین سے بتا نہیں سکتے گمان کیوں کر سکتے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ والے سورے میں لیلت القدر کا تقرار تین مرتبہ کیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهَرٍ تین بار لیلت القدر کا اس سورے میں تذکر آیا ہے لیلت القدر کے جو حروف ہیں وہ حروف تین مرتبہ ملانے کے بعد ستائیس ہوتے ہیں لیلت القدر کے جو حروف ہیں وہ حروف ملانے کے بعد تین ہوتے ہیں لیلت لام یا لام تا لیلت چار الْقَدْرِ الْقَدْرِ لام قاف دال را لام قاف دال را لام قاف دال را کتنے ہو گئے کتنے ہو گئے چار لیلت القدر تین تین چار چار آٹھ 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 سولہ سولہ اور ایک آٹھ سولہ اور ایک آٹھ درمیان میں القدر میں علف تین القدر کے علف ملالو ستائیس لیلت القدر کے جو حروف بنتے ہیں وہ ستائیس بنتے ہیں اس گمان سے کہا جا سکتا ہے کہ شبے قدر ستائیس کو ہوگی القدر میں علف ہے بس اس کے علاوہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کو شبے قدر بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے کونسی رات ہے پچیسمی ہے چھبیسمی ہے یکیسمی ہے بتانا چاہتے تھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ کونسی رات ہے یہ بتانے کے لیے اللہ کے نبی باہر تشریف لائے لیکن باہر دو آدمی قرضے کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے مسجد میں ان کی جھگڑا چل رہا تھا مسجد میں ان کا جھگڑا چل رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آئے جھگڑا کیا چل رہا معلوم کیے پیسہ لیے ہیں واپس نہیں کیے ہیں اس پہ جھگڑا چل رہا ہے آپ نے فرمایا تم تھوڑا ماف کر دو تم جلدی دینے کی کوشش کر لو صلاح صفائی ہو گئی لیکن شبے قدر ذہن سے نکل گئی اب یاد ہی نہیں آ رہا ہے شبے قدر کونسی رات تھی اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ شبے قدر فلان رات میں ہے لیکن تمہارا جھگڑا اور یہ صلاح صفائی کی چکر میں اللہ نے میرے ذہن سے بھلا دیا اور ایسا بھلایا کہ اب قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ کونسی رات شبے قدر کی ہے اب سمجھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت جو عرش پر جا کے آئی ہو اللہ سے باتیں کر کے آئی ہو جنت جہنم کا سہر کر کے آئی ہو ایسی پاکیزہ ذات مدینہ منورہ جیسی شہر اور اس کی نبوی مسجد جہاں ایک نماز پچاس نمازوں کے برابر سواب رکھتی ہو ویسی برکت کی جگہ ویسا برکت کا نبی ویسے نبی کو دیکھے ہوئے صحابہ موجود ہیں ایسے پاکیزہ ماحول میں بھی صرف دو آدمیوں کا جھگڑا ایسی نہوست لاسکتا ہے کہ پوری امت کے لئے خیامت تک برکت والی رات بھلا دی جاتی ہو تو پھر ہماری اس مسجد میں بستی کی مسجدوں میں دنیا اور شہر کی مسجدوں میں نہ صحابہ ہیں نہ نبی ہیں نہ ویسی برکت والی مسجدیں نہ ویسی برکت والی شخصیتیں ہیں اگر مسجدوں میں جھگڑے چلتے رہیں گے لفڑے ہوتے رہیں گے کینہ پال کر جاتا رہے جیا جائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی عداوتیں پالی جائیں گی تو پھر کیا اللہ تعالی اللہ کے نبی کی موجودگی میں نبی کی پاکیزہ ذات سے برکت والی چیز ہٹا سکتے ہوں تو اس امت سے برکت نہیں اٹھے گی اس امت سے خیر نہیں اٹھے گا پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حق کے لئے لڑ رہے ہیں حق کے لئے لڑنے کی جگہ اللہ نے کیا بتائی ہے حق کیا ہے ہر بندہ حق یہ سمجھ کے جی رہا ہے میں جو بولا وہ حق ہے میرے حق میں اگر فیصلہ ہوا تو حق ہے ورنہ نہ حق ہے میں جو بولا وہ حق ہے میرے حق میں فیصلہ ہوا تو حق ہے میرے علاوہ کوئی دوسرا بولا تو نہ حق ہے میرے علاوہ کسی اور کے حق میں فیصلہ ہوا تو بھی نہ حق ہے اسے حق سمجھ کے جی رہا آئے میں غلط تھوڑی لڑ رہا ہوں اور اس سے آگے بھی بعض لوگ بڑی ہمت سے بے شرم بے حیاء بے غیرت ہو کر بڑی ہمت سے کہہ دیتے ہیں حق بولنے والے علماء نہیں ہے اب مطلب کیا ہے حق بولنے والے نہیں ہے کا مطلب ان کے حق میں بولنے والے نہیں ہے وہ جیسا بولنا چاہتے ہیں وہ جیسا سننا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا بیان اپنی مرضی کا خطاب اپنی مرضی کے حساب سے جو سننا چاہتے ہیں ویسے بولنے والے نہیں ہیں اس واسطے اب حق بولنے والے نہیں ہیں ہے حق بولنے والے ہیں لیکن تمہارے حق میں بولنے والے نہیں ہیں حق بولنے والے ہیں تمہارے حق میں بولنے والے نہیں ہیں اس واسطے بندہ کہتا ہے کہ حق بولنے والے نہیں ہیں جب یہ کہتے ہو کہ میں حق بولنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں تو آگے بھی سن لو حق بولنے میں جیسا ڈرتے نہیں ہو حق سننے میں بھی نہیں ڈرنا چاہیے حق سننے میں بھی نہیں ڈرنا چاہیے نہیں ڈر ہو کر سنو حق کہ حق بولا جا رہا ہے چاہے وہ تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف میں ہو جھگڑے ہوتے ہی سی واسطے ہیں میں جو بول رہا ہوں وہ حق ہے وہ جو بول رہا ہوں وہ غلط ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ یہ سوچنا نہیں چاہتا کہ میری بات غلط ہو سکتی ہے یہ سوچنا نہیں چاہتا ہے میں میری بات میں کمپرومیس کرلوں میں چھوڑ دوں میری رائے چھوڑ دوں یہ چاہتا نہیں ہے وہاں دشمن اپنی قوم کو بڑھانے کے لیے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اپنی پارٹی کو بڑھانے کے لیے اپنے مذہب کو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے عہدے چھوڑ دے گا بڑی بڑی سیالرییاں چھوڑ دے گا نوجوانوں کو آگے بڑھائیں گے وہ لاکھ دو لاکھ کی سیالری پا سکتا ہے لیکن میں اتنا کام کے لائق نہیں ہوں چھوڑ کر جوان کو آگے بڑھائے گا مجھ سے زیادہ اس میں نفرت ہے مجھ سے زیادہ اسے مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگیں ہیں اس لئے میں دو لاکھ کی جوان چھوڑ کر ایک جوان کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ یہ میرے مذہب کو آگے بڑھائے میری قوم کو آگے بڑھائے وہ پارٹیاں چھوڑنے تیار سیالرییاں چھوڑنے تیار حتیٰ کہ بی 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 چھوڑنے تیار اپنی نسل کی خاطر اپنے مذہب کی خاطر لیکن مسلمان اپنی رائے تک بھی نہیں چھوڑے گا اپنے مذہب کی خاطر میں جو رائے دے دیا وہی رہے گی میں جو بول دیا وہی رہے گا اب بتاؤ جب شب قدر جیسی عظیم رات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گئی جھگڑے کی نہوست سے تو اب جہاں جہاں پر جھگڑے ہوں گے وہاں نہوستیں آئیں گی جھگڑا چاہے تمہارے گھر میں ہو جھگڑا چاہے مارکٹ میں ہو جھگڑا چاہے مسجد میں ہو جہاں جہاں پر ہوگا وہ نہوستیں آتی رہیں گی اور ان نہوستوں اور بلاؤں اور مسیبتوں کا نتیجہ مسلمان دیکھتے رہنا پڑے گا اللہ کے نبی علیہ السلام شب قدر کے متعلق فرمایا من قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا لیلت القدر میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے عمل کا بدلہ اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہوئے میں نماز پڑھا تلاوت کیا ذکر کیا جو بھی اس رات میں عبادت کیا صلاة التصوی پڑھا اور طلاة التوبہ پڑھا اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگی عمر قضاء کی قضاء عمری کی نمازیں پڑھا ہر عمل کا بدلہ اللہ کے یہاں سے ملے گا اس یقین کے ساتھ عبادت کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیری پچاس سال کی عمر ہے اللہ ایک رات کی برکت سے پچاس سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ساٹھ سال تیری عمر ہے ساٹھ سال کے گناہ ایک رات کی توبہ سے معاف ہو جائیں گے ہے کوئی ایسی حکومت جو مجرم کے ایک بار معافی مانگنے سے پورے کرائم اور پورے جرائم پہ پانی پھیر دے اور معاف کر دے ایک کیس تو معاف ہو گیا دوسرا کیس چل رہا ہے تیسرا تو ہو گیا چوتھا کیس چل رہا ہے اور اللہ کی ذات اور اس کی عدالت ایسی انصاف والی ہے ایک بار معافی مانگ لو وہ پورے کیس اللہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شب قدر میں جو محروم ہو گیا آج جو عبادت نہیں کر سکا آج اس کی قدر جیسی کرنا تھا نہیں کر سکا آج کا جو محروم ہے وہ پوری زندگی کا محروم اور بدنصیب ہے ایسی مبارک راتوں میں بھی کچھ نہیں ملا تو پھر کم ملے گا رمضان میں مخشش نہیں ہوئی تو کب ہوگی شب قدر میں بھی اگر مخشش نہیں ہوئی تو کب ہوگی بڑا بدنصیب ہے وہ شخص اس لئے کسی نے کہا من لم یارف قدر اللیلتی لم یارف لیلت القدری جو آدمی رات کی قدر نہیں جانتا وہ شب قدر کی بھی قدر نہیں جانتا جو آدمی رات کی قدر نہیں جانتا وہ شب قدر کی بھی قدر نہیں جانتا رات اللہ سے ملنے کی رات ہے محبوب سے ملاقات کی کا وقت ہے اسی لئے کہا جاتا ہے سورج ڈوبنے کا انتظار مجرم بھی کرتا ہے اور متقی بھی کرتا ہے مجرم رات کے اندھیرے میں شراب پینے چوری کرنے زنا کرنے کے لئے انتظار کرتا ہے اور متقی آدمی رات کے اندھیرے میں عبادت کرنے اللہ کے سامنے رونے اور نماز کے لئے انتظار کرتا ہے رات کا انتظار دونوں کو ہے ایک اللہ کی محبت میں انتظار میں ہے اور ایک نفرت اور دشمنی اور شیطان کی محبت میں انتظار کر رہا ہے اللہ رب العزت نے ایسی عظیم رات اس امت کو دی پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی شب قدر نصیب نہیں ہوئی ہماری اس امت کے علاوہ کسی امت کو اللہ تعالی نے شب قدر کی نعمت سے نہیں نوازا اس کی قدر کرنی چاہیے اور شب قدر میں بعض لوگوں نے قدر کرنے کے لئے بہانے بنا لیے بہانے کیا ہیں نمبر ایک ایسا بیان ہر تاقرات میں بیانات کا ایک سلسلہ پانچ راتیں جاگنا ہے اور نام ہم نے رکھ دیا ہے جگنے کی راتیں اب جگانا ہے اس قوم کو جگانے والے جو بھی ہیں اللہ ان کو اقل دے اس واسطے کے ہم تو بیان کرتے 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 تھگ گئے یہ جاگنے تیار نہیں ہے یہ دن میں جاگنے تیار نہیں ہے یہ راتوں میں جگانے کے لئے چلے ہیں اور نام دیا ہے جگنے کی راتیں ارے ہمارا تو بیان جمعہ میں کڑی دھوب میں کڑی روشنی میں ایک بجے کے بعد شروع ہوتا ہے ایسے دن کے اجالے میں جتنا جھنجوڑا گیا کہ جاگو تب جاگنے تیار نہیں ہوئی قوم رات کے بارہ بجے جگانے چلے ہیں اور ایک نام دی رہے ہیں جگنے کی راتیں دن کے ایک بجے جو قوم جاگنے تیار نہیں ہے وہ رات کے ایک بجے کیا جاگے گی تب اس کے لئے کیا کرو جگنے کی راتوں کا ایک نظام بناو بعض بھولے لوگ اس میں قصور ان جگانے کا انتظام کرنے میں کہیں پر مسجد کی کمیٹیوں کا ہے اور کہیں پر مسجد کے مولویوں کا ہے جہاں پر امام صاحب خطیب صاحب فلاں صاحب رہتے ہیں اب یہ پانچ راتیں جگانا ہے اس واسطے کیا شروع بناو پہلی تاخرات سہری کا انتظام فلاں فلاں صاحب کریں گے اور اس تاخرات میں بیان کرنے کے لئے بینگلور سے ایک خطیب کو مدراز سے ایک خطیب کو ممبئی سے ایک خطیب کو فلاں جگہ سے ایک خطیب کو خبرستان سے ایک خطیب کو اٹھا کر لائیں گے پانچ تاخراتوں میں پانچ خطیب حضرات کے نام رہیں گے سب سے بڑا نام جو انتظام کرنے والا ہے اس شیطان کا نام سب سے پہلے رہے گا تاکہ نام میرا ہو کہ میں ان خطیب صاحبوں کو لا کر انتظام کرا رہا ہوں سب کو جگہ رہا ہوں سب کو عبادت میں رکھ رہا ہوں اب اس کے بعد کیا کرو قوم سے چندہ کرو پیسے لاؤ جگانا ہے سب قوم کو سب سوئے ہوئے ہیں ان کو سہری کھلا کے جگانا ہے چائے پلا کے جگانا ہے شربت پلا کے جگانا ہے ارے کھلاو پلاوگے تو سو جاؤگے میاں کہاں سے جاگوگے کیسے بہانے ہیں کھلا پلا کے جگانا چاہ رہے ارے کھائے پیا تو سو جاتے اور لیکن لاؤ پیسے لاؤ ان کو جگانا ہے اس واسطے سہری کے پیسے شربت کے پیسے چائے کے پیسے فلاں پیسے کے نام پر پیسہ جمع کرو اس میں سے آدھا ادھر آدھا ادھر لا الہ الا اللہ ادھر کا مال ادھر لاؤ دین کے بہانے پر دین کے بہانے پر اس طریقے سے اپنا ابھی پیٹ پال لو اپنا ابھی ایک نام لالو اب بولو حق بولنے والے علماء نہیں ہیں حق بولنے والے علماء نہیں ہیں مجھے تو بولتے ہیں تھوڑا اور کنارے کنارے سے اشارے اشارے سے بولیے عزت رکھ کے بولیے بہت ہی جزت نکل جا رہی ہے ہماری بول کے عزت والے ایسے کام نہیں کرتے جو شریعت کے خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ان کے خلاف ہے تو اب تاخراتوں میں جگانا ہے تو جگانے کے لئے کیا کرو پیسہ جمع کرو اس طریقے سے فلان قطع رمضان کی مبارک راتوں میں اللہ کا نبی تو اعتقاف میں بیٹھ کر اپنی سنت دکھاتا ہو پوری مدنی زندگی میں دس سالہ زندگی میں کبھی نبی نے اعتقاف نہیں چھوڑا آخری اشرا اللہ کو پانا ہے اس کے در پہ پڑے رہنا ہے پورا مہینہ روزہ رکھ کر بندہ بیوی سے دور رہا لیکن راتوں میں ملنے کی اجازت رہی آخری اشرا اللہ بندے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے اب نہ دن میں بیوی سے ملنا نہ رات میں بیوی سے ملنا آکے مسجد میں پڑھا رہے تیری محبوب بیوی بھی تُس سے جدا ہے محبوب بچے بھی تُس سے جدا ہے اب تیرا محبوب صرف میں ہوں میرے در پہ پڑھا رہے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو پانے کے لیے امت کو سبق دیا کہ آخری اشرا اللہ کے در پہ پڑے رہیں گے پورے دس سالہ زندگی میں آپ نے اعتقاب فرمایا کبھی چھوٹ گیا اس کی قضا فرمائی دس دن کا چھوٹا تو بیس دن رکھ کر قضا فرمائی اور ہم کیا کریں گے اسی آخری اشرا میں یہاں بیان وہاں بیان وہاں بیان کرنے جائیں گے لوگوں کو بھلا بھلا دے ان کا اعتقاب برباد کریں گے اور پھر یہ تو ہمارے ہماری غلطی یعنی مولوی صاحب کی غلطی میری غلطی بول رہا ہوں جہاں تاخلاتوں میں جا جا کے بیان کرتے ہیں اور دوسری غلطی سنیں بڑی محبت سے پورے سال اللہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کی خدمت کرنے کا موقع دیا آخری عشرہ ہے اب بس اللہ نے تین سو پینسٹھ دنوں میں سے تین سو پچپن دن اللہ نے تمہارے لئے رکھے ہیں کہ ساری دنیا گھومو اللہ کے بندوں میں کام کرو اس برکت سے مسجدیں بنی ہیں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور اب بھی یہ جماعت ایسی برکت والی جماعت ہے کہ عام لوگوں کے لئے دین سکھانے کا بہترین ذریعہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے بس آخری عشرہ اللہ کے سامنے پڑے رہو اب منالو اپنے اللہ کو لیکن نہیں کیا کریں گے ہر عشرے میں تین تین دن جائیں گے ہر عشرے میں جائیں گے اب یہ مجھ سمجھو کہ ہم سب کے لئے سب کے سامنے بول رہے ہیں الگ سے بولیں گے خیر قائی ہے سننا ہے سنیں نہیں سننا ہے مجھ سنیں جو غلط ہے وہ غلط رہے گا اور جو لکھنا ہے غلط اسے غلط لکھا جائے گا اور ہم بار بار بول چکے ہیں ہم اخبار کی طرح نہیں ہیں لشکر بھی تمہارا ہے قانون بھی تمہارا ہے سچ کو جھوٹ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے ویسا نہیں ہے یہاں پر جو صحیح وہ صحیح کہا جائے گا اللہ کے بندوں جو نعمت اللہ نے تعوت و تبلیغ کی برکت سے لوگوں میں ہدایت زندگیوں کا بدلنا بڑا خیر کا راستہ ہے آخری اشرا اپنے دلوں کی گندگی ختم کرنے کے لئے اعتقاف کیا جائے گا سنت اعتقاف کیا جائے گا دینداروں کی مسجدوں میں بھی کوئی اعتقاف کے لئے نہیں ملے گا کیوں محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اور مسجد میں مسنون سنت کا اعتقاف برباد ہو چکا ہے اہرے غیرے آکے بیٹھیں گے دوسری سے الگ ہیں جو بیٹھیں گے وہ کیا کیا پلاننگ کریں گے کیا کیا وہ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور ان کو کیا کیا یہاں مسجد میں کرنا ہے کیا کیا بنانا ہے امام صاحب کے بارے میں کیا سوچنا خطیب صاحب کے بارے میں کیا سوچنا کمیٹی کے بارے میں کیا سوچنا پنکھے کے بارے میں کیا سوچنا کولر کے بارے میں کیا سوچنا ہر چیز کے بارے میں سوچ سوچ کے بیچارے فکر میں کورتے رہیں گے شگر لو ہو جائے گا بی پی لو ہو جائے گا اور ایسے بیمار ہو جائیں گے سوچتے سوچتے اب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا اس واسطے جھگڑے کریں گے اس واسطے لفڑے کریں گے عجیب ماحول بنا رکھا ہے ہم نے ہر بار ذہن ملاتے جاؤ حق بولنے والے علماء نہیں ہے ذہن ملاتے جاؤ حق بولنے والے علماء نہیں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر پانے کے لئے اعتقاف فرمائیں اس سے بڑا افضل عمل کونسا ہو سکتا ہے کیا بیانات کرنا اس سے بڑا افضل عمل ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا جس مسجد میں تاخرات ہوتی یعنی بیان ہوتا فلاں جگہ سے خطیب صاحب آتے اور سہری کا انتظام ہوتا وہ لوگوں کو شب قدر مل گئی اور ان کی مغفرت ہو گئی اور جس مسجد میں بیان نہیں ہوتا تاخرات نہیں منائی جاتی خطیب صاحب نہیں آتے سہری کا انتظام نہیں ہوتا بیچارے ان کے حق میں جہنم کے ویسلے ہو گئے ان کی مغفرت نہیں ہو بھی اب وہاں اس مسجد کے امام صاحب کو بھی تانے دیں گے کمیٹری کو بھی تانے دیں گے تاخرات نہیں مناتے پیسے ادھر ادھر اڑاتے رہتے فلاں کرتے رہتے یہ نظریہ بن گیا ہے اور پھر یہ مسئلہ کی مسئلہ نہیں ہے اہل حدیث کے فتوہ لے لو نظامیہ کا فتوہ لے لو دیوبند کا فتوہ لے لو سب لے لو کہ اس طرح منانا شریعت میں جائز نہیں ہے جگنے کے بہانے سے اس قوم کو رات کے اتنی دیر تک جگانے کی ضرورت نہیں ہے راتوں میں سلاوں دن میں جگاؤ راتوں میں سلاوں دن میں جگاؤ لیکن ہم الٹا کر رہے ہیں دن میں سوتے رہیں گے رات میں جاگتے رہیں گے ارے نام بولنا بھی چاہیے تھا جگنے کا دن بولو سمجھ میں آتی ہے جگنے کی رات ارے رات تو سونے کے لئے جگنے کے لئے آئی نہیں ہے اب پھر کیا کریں گے بعض بندے تو بیانات پہ ہی اقتفا کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بیان کر کے چلے جائیں گے اب بعض بندے ہم سے بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں بڑے شریف ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جنت کی سیٹیفیکٹ ہوتی ہے بلکہ جنت کی ٹکٹ ہوتی ہے سیٹیفیکٹ تو یہ کچھ رہتی ٹکٹ تو کئی بھی ہو سکتے تو ٹکٹیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں تو کیا کریں گے بیان کے بعد سلاة تسبیح کی نماز پورا مائک اوپر کا آن کر کے اعلان کر کے آ جاؤ سب پورے سلاة تسبیح کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جبرائیل جنت کا ٹکٹ دے کے چلے جائیں اب سب لوگ جنت کا ٹکٹ لے کے سلاة تسبیح کے بعد باہر نکلیں گے یہ وہی منحوس عمل ہے جس پر اللہ کی لانت برستی ہے سلاة تسبیح تنہائی میں اکیلے میں پڑھنے کی نماز ہے جماعت سے پڑھنے کی نماز نہیں ہے اللہ کے نبی نے کبھی وہ نماز جماعت سے ادا نہیں کی ہے اب بعض لوگ سلاة تسبیح کے بعد پھر کھلا پلا کر تحجد کی نماز اسے بھی پھر جماعت سے پڑھائیں گے اب جنت کی ٹکٹ تو مل گئی نا صاحب پھر وہ کونسی ٹکٹ لینے واسطے پڑھ رہے نہیں مالوں شاید وہ پریمینسٹر کی ایم پی ایم ملے کی ٹکٹ لینے واسطے پڑھ رہے ہوں گے اب پھر تحجد کی نماز پڑھائیں گے اب پھر وہاں بارہ رکعات آٹھ رکعات کا ایک سلسلہ چلے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں تحجد کی نماز جماعت سے پڑھئی ہو دیکھ لو عام دنوں میں فجر کی نماز اللہ کے نبی پوری زندگی جماعت سے پڑھے زہر کی نماز پوری زندگی جماعت سے پڑھے اثر مغرب ایشان کی نماز آپ نے پوری زندگی نماز جماعت سے پڑھی ہے وہ نمازیں جماعت سے نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے آج کی رات صرف تحجد پڑھ لیں گے صلاة التصویح پڑھ لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ آج کی رات تو فرشتے آتے ہی ہیں فرشتے اترتے ہی ہیں تو ان نمازوں کی برکت سے ہمیں جنت کا ٹکٹ دے کے جائیں گے ایسی مستی اگر کرتے رہیں گے تو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے واقعیتاً فرشتوں میں ایک حضرت اسرائیل بھی آئیں گے حضرت اسرائیل بھی آئیں گے اب حضرت اسرائیل جب جنت کی ٹکٹ لے کے آئیں گے تو وہ ٹکٹ لے کے خالی دے کے نہیں جائیں گے وہ بڑے احترام کے ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے تو جو جو صلاة تصویح پڑھتے ہیں تاج جماعت سے پڑھتے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ بن سور کے تیار رہیں ٹکٹ لانے والوں میں حضرت اسرائیل بھی ہوتے ہیں کبھی بھی بلاوہ آ سکتا ہے جانے تیار ہونا چاہیے یہ جگانے کے بہانے ہیں اس بہانے سے جاگو اب سہری کھلاو اس سہری میں سودخور کا بھی پیسہ ہے رشوتخور کا بھی پیسہ ہے حرام چٹیوں والے کا بھی پیسہ ہے زبردستی سے اصل کیاوہ پیسہ بھی ہے سارے پیسے کی گھلا ملا کر اس کا سہری کا کھانا بنا کر کلا دو اب وہ روزہ غارت و عبادت غارت دعا غارت سب کھا پینے کے بعد ٹکٹ تو مل گیا آنا جنت کا اب حرام کھاؤں حلال کھاؤں کیا کرنے کا ہے ٹکٹ تو لے لیو اب تو جانا ہی ہے سیدھا اب کھا لینے کے بعد بہت ہو گیا رات سے جاگ رہے ہیں دو دو ٹکٹ مل چکے ہیں اب کھا بھی لیے ہیں تو کیا کرو فجر پڑے بغیر سو جاؤ فجر پڑے بغیر سو جاؤ اس واسطے سلاة تصویر پڑھنے والے تحاجد جماعت سے پڑھنے والے دیکھ لو ان میں سے فجر کتنوں کی ہوتی ہے اور آج جیسی راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا باقی جتنی ہو سکے عبادت کر لیا اسی میں سن لو ابھی جو یہ بیان چل رہا ہے اس بیان میں بھی بیٹنا ضروری نہیں یہ سننا بھی ضروری نہیں آپ ابھی جا کر اپنی عبادت میں لگو اپنی ذکر میں تلاوت میں لگو یہ بھی ذکر ہے اگر تم اٹھ کے جا کے اپنی عبادت کر لوگے وہ بھی عبادت ہے مجھ سے منع نہیں کیا جائے گا اگر عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیا اپنی طاقت کے مطابق عبادت کر کے دعا کر کے سو گیا وہ بندہ کامیاب ہے وہ بندہ کامیاب ہے اس کی فرض عشاء فرض فجر محفوظ ہو گئی ان نفیلوں کی چکر میں فرض غارت کرنے والا اس کی مثال ایسی ہے جو نفیلوں کا احتمام کر کے فرضوں کو غارت کرتا ہے ایسی مثال جیسے کہ اس نے سنا پگڑی بان کے نماز پڑھنے پر بڑا ثواب ملتا ہے بڑی فضیلتیں سن لیا کسی جناب نے تو جوش میں آ کر لنگی نکالا اور پگڑی بان لیا نیچے پورا دیکھ رہا ہے اور کہہ رہے بھئی بھگڑی میں تو سنت ہے سواب زیادہ ملتا ہے اللہ کے بندے سنت گھٹ کیا فرض چٹ کیا سنت تو گھٹ کیا فرض چٹ کیا ہے ایسی مثال ہے سرادت تصویر پڑھا تحجد پڑھا یہ تو سنت ہے بلکل پڑھو لیکن اس کی چکر میں تم نے جو فرض زغارت کر دیا ہے اس کا کیا کروگے یہ سارے بہانے ختم ہونے چاہیے تب جا کے صحیح شریعت ہوگی اب بدنامی پہ بدنامی رات کے دو دو بجے تک اوپر کا مائک آن کر کے اگر ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اس موقع پر اگر اوپر کا مائک آن ہو آس پاس عورتیں ہیں مائے ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں غیر مسلم ہیں ان سب کے گھروں میں آواز اگر پہنچے گی تو ان کو ڈشٹ اپ نہیں ہوگا تو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کونسا سواب کما رہے ہو پورے محلے اور بستی کو تکلیف پہنچا کر کونسی عبادت کر رہے ہو اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے اتنے برے بھی نہ بنو کہ کسی کو تکلیف پہنچانے والے بن گئے کسی کے حق میں بھلائی اور خیر نہیں کر سکتے اتنے برے بھی نہ بنو کہ کسی کے حق میں شر اور برائی کرنے والے بن گئے شبِ قدر میں اللہ تعالیٰ جن بندوں کی مغفرت نہیں کرتے ہیں اس میں فرمایا چار بندیں ہیں آج کی مبارک رات میں بخشے نہیں جائیں گے ماف نہیں کریں گے پہلا ماباپ کو ستانے والا شراب کا عادی رشتے ناتے توڑ کر جینے والا دل میں حسد اور کینہ رکھنے والا بخشے نہیں جائیں گے جسے اللہ کے یہاں بخشش نہیں ایسی مبارک راتوں میں اتنا حرام کام تو اور بھی ہیں اور بھی حرام کام ہیں لیکن ایسے حرام کام کہ جس کی نحسد سے آج کی رات میں بھی بخشش نہ ہو اتنے بڑے حرامی کیوں بنتے ہو اتنے بڑے حرام کار کیوں بنتے ہو کہ بخشش کی راتوں میں بھی اللہ بخشنے تیار نہ ہو معافی کی راتوں میں بھی معاف کرنے تیار نہ ہو اب بتاؤ جو اللہ ایسی مبارک رات میں بھی معاف کرنے تیار نہ ہو تو پھر وہ اللہ دشمنوں کے موقعوں پر مشکلوں کے موقعوں پر موب لینچنگ کے موقعوں پر گھر جلانے کے موقع پر فسادات کے موقع پر وہ اللہ تمہاری مدد کے لئے اترے گا اس کے فرشتے آئیں گے اس کی نسرت اور مدد آئے گی جو اللہ آج کی رات بخشنے تیار نہیں ہے وہ مدد کرنے کے لئے کیسے تیار ہو جائے گا ایسے حرام گناہوں سے توبہ کر لو ماں باپ کو نہ ستاؤ انہوں نے اپنی جوانیاں اپنی محنتیں ہماری خوشیوں میں لٹائی ہیں ان کا سہارا بچے کو دھوک پڑتی ہے باپ سائبان بن کر سایا دیتا ہے بارش برستی ہے باپ شتری بن کر چھاتا بن کر اس کو سایا دیتا ہے بچہ بیمار ہو جاتا ہے باپ اس کے لئے ڈاکٹر بن کر اس کا علاج کرتا ہے بیٹا بھوکا ہو جاتا ہے باپ بھوکا رہ کر اس کا پیڑ برتا ہے مائیں مشکلات سے گزرتے ہوئے بچوں کو پالتی ہیں کئی کئی بار کہاں جا چکا ہے معمولی بات نہیں ہے باپ دھوپ میں جلتا ہے ماں چولے پہ جلتی ہے تب جا کے ایک نسل پلتی ہے تب جا کے ایک نسل پلتی ہے ایسے ہی ہم بڑے نہیں ہو گئے ماں کا درد زہ سے ہلے نا دلوری کا درد سے ہلے نا سردی گرمی میں رات کے بارہ بجے بھی بچہ جاگ جائے تو اپنی راحت قربان کر کے دودھ پلانا عید کا موقع رہا ہے کتنے غریب باپ ایسے ہوں گے دو دو سال کا پہنا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں لیکن بچوں کے لئے نیا کپڑا لا رہے ہیں گھر کا برتن بیچ کر اپنی گھڑی اور اپنی گاڑی گروی رکھ کر قرضہ لے کر بچے کے لئے نئے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں مائیں اپنی خوشیاں قربان کر کے اولاد کی تربیت کر رہی ہیں اولاد کو خوشیاں دیکھ رہی ہیں ایک ہی طبقہ ہے ماباپ کا کھلا کر خوش ہوتا ہے کھلا کر خوش ہوتا ہے کھلا کر خوش ہوتا ہے اب وہ ماباپ ہمارے جو اپنی جوانیاں لٹا دی ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہے اول ایج ہم میں چھوڑ رہا ہے بی بی کی محبت میں اپنا جینا الگ کر کے بوڑے ماباپ کی دوائی کے لئے پیسے نہیں ہے بیٹے کی پکنک کے لئے پیسے ہیں ماں کا علاج کرانے پیسے نہیں ہے بیگم کو نیا جوڑا نیا ڈرس نئے جوتی چپل اور بنگڑیاں دلانے کے لئے پیسے ہیں بوڑا باپ بیمار باپ کے لئے صحیح وقت کے پرہیس کا کھانا کھلانے کے لئے پیسے نہیں ہے اور اپنے بچوں کی خواہشات پورے کرنے کے لئے پیسے ہیں کیسے ظالم ہیں وہ اولاد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بوڑی عورت میرے پاس بھی پیسہ مانگنے کے لئے آئی جس کے چار بیٹے ہیں جس کے چار بیٹے ہیں اپنے ذاتی مکانات میں رہتے ہیں اور ان میں سے تین بیٹوں کا گھر تو اس بوڑی ماں کی جھونپڑی سے ہو کر گزرتا ہے لیکن کوئی بیٹا اس سے پوچھنے آتا نہیں ہے رمضان کے مہینے میں بھی عام دنوں میں بھی وہ کیا پکا رہی ہے کیا کھا رہی ہے اور پورا گاؤں جانتا ہے کہ ان کے بیٹے بڑے بتتمیز ہیں ایک بوڑی ماں کو دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں جو ماں کی بددعائیں لے کر باپ کی بددعائیں لے کر قبرستان چلے جاؤ رات کی اندھیرے میں جس اندھیرے سے ڈر کر تم پریشان ہوتے تھے اسی قبرستان میں بوڑے باپ کی قبر ہے جو تم اندھیرے سے ڈرتے تھے تو وہ اپنی روشنی آنکھوں کی روشنی سے تمہیں خوشیاں پہنچاتا تھا تمہاری زندگی کا اندھیرہ دور کرنے کے لئے وہ خود کو اندھیرے میں رکھتا تھا تمہارے زندگی میں خوشیاں لانے کے لئے وہ خود کو غمی میں رکھتا تھا تم کبھی دھوپ میں چلے جاؤ جس کی قبر پھٹ گئی اور اس پر سورج کی روشنی اور دھوپ پڑ رہی ہے تمہیں گرمی سے بچانے کے لئے کبھی وہ خود وہ سائبان بن کر تمہیں راحت اور ہوا دیا کرتا تھا آج وہ ماں باپ جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی آواز سننے کو کان ترستے ہیں انہیں دیکھنے کو نگاہیں ترستی ہیں اور لوگ بولتے ہیں آپ کے والد بڑے اچھے تھے آپ کے والد بڑے اچھے تھے آج اسی والد کو ہم دیکھ نہیں سکتے اسی ماں کو ہم نہیں دیکھ سکتے زندہ ہے قدر کر لو زندہ ہے قدر کر لو امام شافع رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا امام عمرے پہ گیا سترہ دن کا تواف عبادت کیا روزانہ ایک دن ایک قرآن تواف کرتے ہوئے سترہ دنوں میں سترہ قرآن پڑھنے والا امام شافع رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھاتے حدیث پڑھاتے فقہ پڑھاتے رات ہونے کے بعد اپنی والدہ کے پاس آتے ماں لیٹی ہوئی ہے پیر دباتے سر دباتے مالش کرتے تیل لگاتے خدمت پوری کرنے کے بعد ماں کے قدموں کے پاس آ کر چومتے بوسا لیتے ماں کہتی بیٹا انہی ہوتوں سے تُو نے حدیث پڑھایا قرآن پڑھایا مسائل پڑھایا فقہ پڑھایا میں تو جاہل عورت ہوں میرے پیر چوم رہا ہے تو امام شافع فرماتے امی جان میں آپ کے پیروں کا بوسا نہیں لے رہا ہوں میں اپنی جنت کا بوسا لے رہا ہوں میری جنت آپ کے قدموں میں ہے میری جنت آپ کے قدموں میں ہے آج اس ماں کے ساتھ کیسی بدتمیزی کیسا بدسلوک اور جو باپ تمہیں پال کر کتنے باپ ایسے ہیں محنت سے کما کما کہ چار بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں یہ بیٹے کو یہ مکان وہ بیٹے کو یہ مکان یہ بیٹے کو یہ مکان یہ بیٹے کو یہ فلور وہ بیٹے کو وہ فلور دے چکا ہے محنت کر کے جوان بیٹے کو ذاتی مکان دے دیا اور خود کسی چھوٹے سے کمرے میں رہ رہا ہے کتنا بڑا احسان اس باپ کا شہر میں ذاتی مکان مرانا کوئی معمولی بات ہے ہٹی فصلیت ہو جائے گی کماتے کماتے حرام حلال کی تمیز کے بغر کماؤ گے آج وہ باپ بیٹوں کو عزت دینے کی خاطر ذاتی مکان دے دیا آج وہی بیٹے اس باپ کے ساتھ کیسی بتتمیزی بیٹے باپ کو گھر سے باہر نکالنے کی پلاننگ کرتے ہیں ماں کے ساتھ بتتمیزی باپ کے ساتھ جبان لڑانا گالم گلوچ کرنا اللہ کو بتاؤ کتنا غصہ آئے گا کتنا غصہ آئے گا اسی لئے اللہ فرماتے ہیں کہ آج نہیں بخشوں گا آج کی رات محف نہیں کروں گا اگر ماں باپ کے شان میں بتتمیزی کیے ہو ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا ان سے بڑا خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا کیا نہیں سنایا گیا بچہ اسکول گیا اس اسکول میں کام کرنے والی جھاڑو دینے والی کھانا پکا کے کھلانے والی اس کی ماں ماں ایک آنکھ سے اندھی ہے بیٹا اسکول پڑھنے جاتا ہے دوست چھیڑتے ہیں تیری ماں کوئی ایک ہی آنکھ ہے تیری ماں ایسی ہے بیٹا تنگ آ کر امی سے لڑنے لگتا کہ آپ ہماری اسکول آتی کیوں ہیں آپ کیوں جیسے بچے مجھے چھیڑتے ہیں ماں جواب نہیں دیتی خاموش رہ جاتی لڑتے 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 بیٹا ٹین پاس کر لیا یہ سسی پاس ہو گیا ماں کی جھاڑو برتن دھونے کے پیسوں سے ہی بیٹا پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ کر امریکہ چلا گیا وہاں جاپ مل گئی پھر وہاں بڑے عہدے پہ پہنچ گیا اس پرانے گھر کو اس ماں کو اس گاؤں بستی کو بھول گیا جوان ہونے کے بعد خود رشتہ کر کے شادی کر کے گاؤں آیا اور بڑی کمپنی کھول لیا ماں کو پوچھا تک نہیں ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا آیا ہے بڑا عہدے دار بن گیا ہے پتا معلوم کرتے کرتے جب اس کے گروہ دروازے اور گیٹ تک پہنچی بوڑی ماں جوان بیٹے کی نگاہ پڑھنے کے بعد ماں فی شرمندگی ہونے کے بجائے پھر کہنے لگا کہ میں تو تمہیں چھوڑ دیا تھا پھر کیوں تم آئی ہو میرا پیچا کیوں نہیں چھوڑتی ماں بیچاری شرمندہ ہو کر واپس آ گئی چند مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا ماں دنیا سے چلی گئی خیال آیا لوگوں بستی والوں نے کہا کہ تمہارا پرانا مکان جہاں تمہاری ماں رہتے تھی خالی پڑھا ہے کچھ کر لو جو کرنا ہے ماں کا پرانا مکان دیکھنے کے لیے آیا گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک لکڑی کا صندوق نظر آیا کھول کر دیکھا ایک پرچی اس میں پڑھی ہوئی تھی چیٹی لکھی ہوئی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹے تو مجھے اس واسطے نفرت کرتا اور تانہ دیتا تھا کہ میری ایک ہی آنکھ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تو چھوٹا بچہ تھا آکسیڈنٹ میں تیری ایک آنکھ چلی گئی اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا تو میں نے اپنی آنکھ دے کر تجھے پالا اور تیرے آئیت کو دور کیا اور میری آنکھ سے تو آنکھ دنیا کو دیکھتا تھا لیکن تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میری آنکھ سے دنیا دیکھنے والا اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکا اب جب نعمت ہاتھ سے چلی جائے گی پھر رونے سے اور ناقدری پرواویلہ کرنے سے کیا فائدہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ماں اپنی آنکھ دے کر تمہیں دنیا دکھائے لیکن ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ انہی ماں باپ کا صدقہ ہے وہ انہی ماں باپ کی دین ہے جس سے انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے آج اسے تم راستہ دکھا رہے ہو آج اسے تم زبان لڑا رہے ہو آج اس کے سامنے تم دانت دکھا رہے ہو کتنا بڑا بتمیز تو اللہ کیسے بخشیں گے آج ماں باپ کے نافرمان کو کتنے بڑے لوگ ہیں مجھ سے ہوں یا دیگر علماء سے ہوں ہاتھ مل کے کہتے ہیں کہ تھوڑا ہمارے بچے کے لئے دعا کیجئے بڑا نافرمان بن گیا ہمارے بچے سے بات کیجئے تھوڑا نافرمان بن گیا کتنا اس باپ پر گزرا ہوگا تب جا کے وہ اپنے گھر کی شکایت اپنے بیٹے کی شکایت کسی اور کے پاس لائیا ہوگا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جہل پھیلنا چاہے گا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی دشمن کے حوالے کرنا چاہے گا اگر کوئی باپ بیٹے کے خلاف کیس کرنے جاتا ہو تو کتنا بیٹے نے اس باپ کو پانی پلایا اور ستایا ہوگا توبہ کر لو اس گناہ سے توبہ کر لو اس کے بغیر راستہ نہیں ہے چاہے تم کتنے بھی نفلیں پڑھ لو سنتیں پڑھ لو دین کے کام کر لو صدقہ خیرات کر لو اس سب کا سواب اپنی جگہ پر ہے لیکن مغفرت نہیں ہوگی اگر ماں باپ کا دل دکھائے ہوں گے شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں کریں گے اور رشتے توڑ کر جی رہا ہے بہن سے بھائی سے سسرال سے فلا سے کتنے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ لینا اور یہ کھیل تماشا بن گیا ہے love marriage love marriage پہلے پیار کرو اس کے بعد شادی کرو اس سے بھی آگے بڑھ گئے لوگ پہلے بچے جن لے اس کے بعد شادی کرو live in religion تعلقات سے نبھاتے رہو چلتے رہو ایک ہفتہ دو مہینے ہم ساتھ رہ کے دیکھیں گے کہ سیٹ ہوتے کی نہیں ہوتے کی اس کے بعد پھر شادی کر لیں گے اس کے ساتھ رہے اس کے ساتھ رہے اس کے ساتھ رہے سیٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے تو کیا کر دے کھوئی ہوئی عزت کیسے واپس آتی دنیا اللہ کے نبی کے چودہ سو سال سے لے کر اب تک لوگ شادیاں نہیں کیے بچے جنم نہیں دیئے سکون سے نہیں رہے وہ سب لوگ یہی سوچے کہ پہلے ہم دیکھ لیں گے سیٹ ہوتے کی نہیں ہوتے کی اس کے بعد شادی کریں گے محبتوں کی شادی باقی نہیں رہتی لب میاریج میں کبھی میاریج کے بعد لب نہیں رہتا یاد رکھ لو لب میاریج میں میاریج کے بعد کبھی لب نہیں رہتا وہ میاریج سے پہلے ہی لب رہتا ہے میاریج کے بعد صرف جھگڑے ہی جھگڑے رہتے ہیں 99% شادیاں love marriage کی جو بھی ہوں گی پورے جھگڑوں کے بعد خلا طلاق کی نوبت پہ آئے گی میری شادی love marriage نہیں ہے arrange marriage ہے تو تجربہ نہیں بول سکتے لیکن زندگی میں مشاہدے اتنے ہوئے ہیں وہ ایک تجربے کا درجہ لے چکے ہیں اتنے cases دیکھ چکے ہیں بڑی محبت سے دیکھ کے شادی کیا تھا چھ مینے بھی نہیں گزرے پتا چلا کسی اور سے عاشقی چل رہی ہے ایکس بوائی فرین پھر واپس آگے اے ٹو زٹ کر دیا ہے اس واسطے پوری زندگی ختم اب شوہر ہوتے ہوئے بوائی فرین کے غنڈوں کے ساتھ ٹپکانے کی کوششیں چل رہی ہیں شوہر کو ٹپکانے کی پلاننگ ہو رہی ہے شوہر کو بلیک میل کیا جا رہا ہے شوہر سے پیسے اصول کیا جا رہا ہے کچھ بھی کرو گے تو مار دیں گے فلاں کر دیں گے کون تمہاری گرل فرینڈ ہی چھے شادی سے پہلے گرل فرینڈ تھی اب یہ موت کی فرینڈ بن گئی ہے اب یہ موت کی فرینڈ بن گئی ہے کب نگلتی نہیں معلوم لب میاریج نہیں چلے گا ہمیشہ شادی کرو تو جان پہچان اور تعلقات میں رشتہ داری میں اپنے معلومات میں کرو فیس بک پر ٹیوٹر پر اسٹاگرام پر گوگل پر دیکھ کر نہیں وہاں بائی ڈیٹا دیکھ کر نہیں اخبارات میں دیکھ کر نہیں جو جہاں پر رشتے دھونڈے گا اتنے گھٹیا رشتے وہاں پر ملیں گے عزتدار گھرانوں کے رشتے وہاں پر فیس بک ٹیوٹر پہ نہیں آتے ہیں عزتدار گھرانوں کے رشتے گھر پہ آتے ہیں وہ وایا نہیں آتے وہ ڈیرٹ آتے ہیں لب میارے جتنے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوں گے اب کیا ہوگا بیوی کی محبت میں ماباپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے بیوی کی محبت میں پراپٹیوں میں بینوں کی وراست میں ان سب میں ہڑپنا کر رہا ہے یہ سب ظلم زیادتیاں رشتے ناتوں کے توڑنے کے جب تک ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ آج کے رات بخشش نہیں کریں گے اور دل میں حسد کی نہ رکھنے والا آج کے رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی کتنے شریف اور شریف زادے ہیں اس مجمع میں جو بڑے مسکران کر ملتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جگری دوست ہے چڑڈی دوست ہے پیجاما دوست ہے ایسا معلوم ہوتا ہے لیکن جیسے ہی مو موڑا پوری منافقت شروع ہو جاتی ہے سامنے کچھ اور زبان پیچھے کچھ اور زبان ایسے منافقوں کی اللہ تعالیٰ آج کے رات بخشش نہیں کریں گے معاف کرنا درگزر کر دینا دل صاف رکھ لینا کتنے دن چلا لوگے میری نہیں چلتی میری چلی تو ہی میں خوش ہوں میں تو خوش نہیں ہوں کتنے دن جب بوڑے ہو گئے کیا چلے گی خود نہیں چل سکتے تو کیا چلے گی تمہاری خود چلنے کے لیے لاتھی اور سہارا لینا پڑتا ہے تو دوسرے کہ یہاں کیا چلا لوگے یہ چلانے کی چکر کی وجہ سے جھگڑے چھوڑو اپنی رائے چھوڑ دینا درگزر کر دینا دلوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے پاک کر لو دل کو صرف اور صرف اس کے لیے خالص کر لو کینہ کپٹ رکھنے والے سن لیں ان کے اندر مزاج مردوں کا نہیں عورتوں کا ہوتا ہے یہ عورتوں میں رہتے چھوٹی چھوٹی بات کو جھگڑ لینا نرن ساس بہو جھگڑے فلا یہ سب چیزیں عورتوں میں رہتے یہ عورتوں کا مزاج چھوڑو جو بھی ہے صاف صاف کہو بات مانے ٹھیک نہیں مانے ٹھیک اس کے بعد درگزر کر دو مجھے پوری دنیا کو صدارنا نہیں ہے مجھے خود پہلے مجھے صدارنا ہے اپنے آپ کو صدارو کینہ حسد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بخشش اور مغفرت نہیں کریں گے ان چار بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو اور آخری بات موجودہ حالات میں ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ مسلمانوں پر حملہ ان کے شاعر پر حملہ ازاں کا مسئلہ اٹھاؤ ہجاب کا مسئلہ اٹھاؤ مدارس کا مسئلہ اٹھاؤ اس مسجد پر تمہارے بھگوہ رنگ کا جھنڈا لگانے نہیں دیا گیا اس واسطے ایک ہفتے کے بعد یہ مسجد ہی غیر قانونی ہے بول کر بلڈوزر لا کر ڈھانے کی کوشش کر دو نہ عدالت نہ قانون مسلمان اس ملک کی عدالت پر بھروسہ رکھتا ہے تب ہی بابری مسجد پورے گواہوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے کے باوجود فیصلہ سوپریم کورٹ کا آیا مسلمانوں نے دل پہ پتھر رکھ کر مانا کہ ہم قانون اور فیصلے کا لحاظ کرتے ہیں اور کیسے ظالم لوگ ہیں کوٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد بھی مسجد دور کی بات لوگوں کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلانے آ جاتے ہیں ملک قانون سے چلتا ہے بلڈوزر سے نہیں چلتا ہے بلڈوزر جس طرح کسی کے گھر پہ چلا ہے اللہ کے یہاں بھی بلڈوزر ہے جب وہ چلے گا رات کی اندھیرے میں بغیر آواز کے پوری کی پوری قوم زمین میں دھس جائے گی اللہ نے قوم لوت کو زمین میں جیسے دھسایا ہے اس وقت کے ظالم دشمنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ وہ جو دھسایا تھا آج دھسانے پہ قادر ہیں اتنے بھی برے نہ بنو کہ مظلوموں کی آہ نکلے تو نسلیں بھی تمہاری دنیا سے میٹ جائیں ایسے بھی برے نہ بنو حالات مسلمانوں پر ہر طرح سے دھرانے کے ان کے مدارس کو ان کے علماء کو مسجدوں کو دینی شاعر کو ٹارگٹ بنا کر کیے جا رہے ہیں دھرانے کا ماحول خوف زدہ کرنے کا ماحول پہلے سے پلاننگ کے ساتھ کیامرا فٹ کیا جائے گا کسی مسلم لڑکی کو چھیڑا جائے گا اس کے برقے کو چھیڑا جائے گا کسی مسلمان کو اور اس کی داری ٹوپی کو چھیڑا جائے گا اور اس کا ویڈیو بنایا جائے گا اور پھر وائرل کیا جائے گا کہ دیکھو جہاں پر ہماری حکومت ہے اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نقصان پہنچانے کی چکر میں خود نقصان کر لیتا ہے اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں فلان کا نقصان پہنچانے کی فکر میں اپنا کتنا نقصان کر لیا ہوں لیکن تمہارے اندر کبھی بھی خوف بزدلی کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے جتنا دشمن ڈرانے کی کوشش کرے گا اتنی ہمت اور بہدری اور شجاعت مسلمان میں آئے گی یہ مسلمان کی شان ہے ان حالات میں ڈرنا ہرگز مسلمان کی شان نہیں ہے جتنا ڈر کا ماحول پیدا کیا جائے گا اتنا یقین کر لو کہ ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے ارے اللہ کے بندوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈرانے کی اتنی کوشش کی گئی اللہ کے نبی واشروم کو بھی جاتے تو صحابہ پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے صحابہ پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے واشروم کو بھی اللہ کے نبی اگر گئے اتنا ڈرانے کا ماحول نبی کے زمانے میں کیا گیا ہے اللہ کے نبی نہیں ڈرے اور صحابہ سے فرمایا آج سے میری حفاظت کا یہ چکر ختم اللہ نے آیت اتار دی ہے کہ اللہ اب میری حفاظت کرے گا اب کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے آج بھی جتنا ڈرانے کا ماحول بنایا جائے اتنی حمد اپنے اندر پیدا کرو کس کی اولاد ہو کس کا خون تمہاری رگوں میں ہے بزدل کے بیٹے ہو تم اس کی نسل میں سے ہو جو ایک اکیلہ ٹیپو سلطان انگریز کی بڑی بڑی اسے عوقات دکھایا ہے ایک اکیلہ ٹیپو سلطان جس کا ڈر انگریز کے دل میں ایسا تھا کہ اپنے بچوں سے کہتے سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا وہ اس کی نسل سے ہو تم اور وہ کہتا تھا کہ سو سال کی گیدر کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے اس کی نسل سے ہو کر ڈر خوف کر سراج دولہ کی نسل سے جو اسٹ انڈیا کمپنی کو دھول چٹایا تھا محمد بن قاسم کی نسل سے ہو سولہ اٹھارہ سال کے عمر میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا مسلمان ہم مجاہد اور ہمت والے شجاعت والے صحابہ کی نسل سے ہیں ایسے بہتر صحابہ جو دشمن میں میدان فوج میں میدان جنگ میں اگر دشمن عورتوں کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو مسلمان کی عورت خیمے کی لکڑی کھیج کر اس دشمن کے سر پھوڑ کر اسے وہیں ختم کر دیتی ایسی بہتر عورتوں کی نسل سے ہم ماں کا دودھ پیئے ہیں دیبے کا دودھ نہیں پیئے ہیں اگر دشمن یہ سمجھانے یہ ڈر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے دکشمیر فائلز دکھا کر کہ ہم جس طرح وہاں پر مسلمانوں نے دشمنوں نے یا کسی اور نے پنڈیتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے دکشمیر فائلز کے ذریعے سے نفرق بڑھگانے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں یہ دکھانا پڑے گا تم دکشمیر فائلز دیکھے ہو تو ہم نے ارتغرل دیکھا ہے ہم نے سلطان دیکھا ہے ہم وہ بزدل قوم نہیں ہیں جو سیریل دیکھ کر اور فلم دیکھ جو جذبے میں آتے ہماری رگوں میں ماؤں کا خون اپنے جذبوں کے ساتھ موجود ہے بزدلی کی موت مرنے والے نہیں ہیں ہمت سے کام لو در کے مارے کیا کر رہے ہیں محلے میں کسی کے گھر کے سامنے کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے کھڑکیاں دروازے بند مارا جائے گا اس وقت تک بولتے رہیں گے ہم کو کیا کرنا جب تک یہ اتحاد پیدا نہیں ہوگا کسی پر بھی ظلم ہوگا چاہے مسلمان پر ہوگا چاہے غیر مسلم پر ہوگا ظلم کسی پر ہونے نہیں دیں گے ہم مظلم کی مدد کریں گے نفرت ہمیں ہندو مسلم ہو اسے بھی سبق سکھا جائے گا کہ ملک کے اندر امن قائم رہے ہم ملک کے محافظ ہیں ملک تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے ملک ہمارے باپ داداؤں کے خون پسینے کا ہے یہاں ہم دنگا فساد نہیں کریں گے حملہ نہیں کریں گے ہمارا قرآن اجازت نہیں دیتا کہ مارنے والا کسی یوپی بہار سے آکے مار کے چلا جائے تم یہاں کے غیر مسلموں پر حملہ کرو نہیں ظالم جو ہے بدلہ اسی کو دیا جائے گا عام ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ کتنا ضروری ہے گزدل بن کر جینے والی قوم در کے چھپنے اور بھاگنے والی قوموں سے حسین آمد مدنی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہاں بھاگ رہے ہو کہاں چھپ رہے ہو کوئی جگہ تمہیں مل گئی جہاں پر اسرائیل نہ پہنچ سکے کوئی محل تمہیں ایسا مل گیا جہاں موت کا فرشتہ نہ پہنچ سکے موت کے ڈر سے بھاگنے والی قوم کو سن لینا چاہئے موت سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک دن مرنا تے سب کو مرنا تے ہے وہ وقت بھی تے ہے اور ایک ہی بار مرنا تے ہے تو بھر بزدلوں کی طرح مرتے کیوں ہمت سے جی ہو ہمت سے مرو بزدل بن کے جینے والی قوم ایک بار نہیں مرتی ہر روز مرتی ہے اور ہمت سے جینے والی قوم مر کے بھی جیتی ہے ٹیپو سلطان انتقال ہو گئے لیکن اب بھی زندہ ہیں اب بھی زندہ ہیں ہمت سے جینے والی قوم مر کے بھی جیتی ہے اور بزدل قوم ہر روز مرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا یوشیق الامم انتدا یا علیکم قتدائ الاقل تیلا قساتی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قوم سارے مذہب تم سب پر تمہیں کات کھانے کے لیے نگل 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 ایسا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح شادی کے موقع پر تم بڑوسی کو بھائی کو دوست کو ٹیبل پر دعوت دیتے ہو آئیے یہ کھائیے یہ بڑا مزیقہ ہے یہ بڑا لزیز ہے یہ ٹیسٹ کر دیکھئے اس طرح جس طرح دعوت دیتے ہو قوم اور دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی مسلمانوں کو کھانے کے لئے اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذِن اس زمانے میں کیا مسلمان کم ہوں گے مجارٹی نہیں ہوگی طاقت پور نہیں ہوگا ہمت نہیں ہوگی ان کی مجارٹی نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا بَلَا تُم كَسِيرُون تم تو بہت زیادہ ہوگے وَلَكِنَّكُم غُسَا اُن کا غُسَا اِسْسَئِل لیکن تمہاری حیثیت بارش کے پانی میں گلی نالے میں بہنے والے کچرے کی طرح ہو جائے گی نالی میں بہنے والا جو پانی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کچرہ جو بارش کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے وہ کچرہ جس طرح پانی جس طرح کچرے کو بہا کر لے جاتا ہے مسلمانوں کی حیثیت بھی اس کچرے کی طرح ہو جائے اللہ کیا کریں گے اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دیں گے اور تمہارے دل میں اللہ تعالی وہن پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا صحابہ کو جب ڈرانے کی کوشش اس زمانے کے کافروں نے کی اور جا کے سنا ایک آدمی کو بھیجا جاؤ صحابہ کو بولو کہ ہم ابھی واپس آرہے لڑنے کے لئے غزو احد ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے زخمی ہوئے ابھی آ کے لیٹے بھی نہیں ہے تب جبرائیل آئے کہ دشمن پھر واپس آ رہا ہے ادھر آدمی بھیجا گیا کہ دشمن پھر پلٹ کے بڑی فوج لے کے آ رہا ہے ابھی تو ستر انتقال ہو گئے زخمی ہیں پھر واپس کیسے جائیں گے دشمن جب ڈرانے کے لیے آدمی بھیجا تو صحابہ نے کیا کہا صحابہ نے کیا کہا جب ڈرانے کی کوشش کی گئی تو کہنے لگے لوگوں نے جب ان سے کہا دشمن واپس آ رہا ہے پھر مارنے کے لیے تو صحابہ کہنے لگے ایمان تازہ ہو گیا آنے تو اسی حالت میں دیکھتے کیا ہوتا ہے جب ایسی ہمت ان میں تھی تک دشمن میں در اور خوف تھا اب مسلمان خود کیا ہے بزدل بن کے جی رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کسی پر حملہ کرو مار دوڑ کرو ہم سچے دل سے یہ کہتے ہیں اور پوری گواہی سے کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین ملک ہے رہنے کے لئے وہ ہندوستان ہے اس سے بہتر ملک امن کا کوئی نہیں ملے گا لیکن یہاں پر بدامنی پھیلانے والوں کے ساتھ بزدلی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اخلاق سے تعلیم دو محبت سے تعلیم دو انہیں بتاؤ کہ ہم اس ملک کے لئے کتنا ضروری ہیں ان ازانوں کے بغیر اللہ کا عذاب آ جائے گا ان مسجدوں کے بغیر توفان اور زلزل آ جائیں گے یہ مسجدیں یہ ازان یہ مسلمان ملک کے لئے کتنا ضروری ہے اپنے اخلاق سے دکھاؤ اپنے کیریئر سے دکھاؤ اپنے مینر سے دکھاؤ بداخلاقی بدتمیزی لوٹ کھانا اس کی وجہ سے ہم بوجھ بن چکے ہیں دھرتی پر اخلاق بدلو اور پھر مسلمانوں حالات بدلنے کے لئے خود کو بدلنا پڑے گا اور ہم خود کو بدلنے تیار نہیں ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں آج کی مبارک رات میں چار بڑے گناہ کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوگی ایسے حرام کاموں سے توبہ کرو کتنے ہیں جو ان گناہوں سے توبہ کرنے تیار ہیں شراب چھوڑنا نہیں چھوڑے گا سود چھوڑنا ہے نہیں چھوڑے گا رشوت چھوڑنا ہے نہیں چھوڑے گا شادی بیا کے رسومات چھوڑنا ہے نہیں چھوڑے گا جوڑا جہیز کی رسم چھوڑنا ہے نہیں چھوڑے گا پاو میز کی سانچک کی مو دکھائی کی گود بھرائی کی مسل پکڑنے کی اور جوتے چھپانے کی رسم چھوڑنا ہے نہیں چھوڑے گا فینشن حالوں کے رسم اور رواج فضل خرجی نہیں چھوڑے گا ایک حرام کام نہیں چھوڑے گا بینوں کی پراپٹی مار کھانا بھائیوں کی ہاتھ مار کھانا ناجائز قبضے کر لینا کسی کا قرضہ دے کر واپس نہیں کرنا مسجدوں میں جھگڑے کرتے رہنا مسلمانوں کو تنگ حرام نہیں چھوڑوں گا باقی جو کرنا اللہ کر دے ہم اپنی زبان حال سے ایسا کہتے ہیں جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر دشمنوں سے لڑو نمٹو ختم کرو جب پوری صاف صفائی ہو جائے گی تو ہم نواب بن کر شہر میں داخل ہوں ہم نواب بن کر شہر میں داخل ہوں آپ اور آپ کا رب جا کے دشمنوں سے لڑھ کے آؤ یہی بات زبان حال سے آج کا مسلمان کہتا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کر لے سب ختم کر دے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے اور بات بات تو بڑے شریف بڑے نیک وہ کیسے ہیں زہر میں دعا کریں گے اللہ سے اے اللہ چائے والا بہت چائے میں شکر ڈال دے رہا ہے پتی بہت زیادہ کر دے رہا ہے بہت شرانگ چائے ہو جا رہی ہے ہر جگہ ہوتل ہی ہوتل نظر آ رہ نہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہلا کر دے اس کو ختم کر دے زہر میں دعا کریں گے اس کے بعد اثر تک کا انتظار کریں گے ٹائم دیکھتے رہیں گے دعا تو کر کے آیا ہوں ابھی تک کوئی نیوز نہیں آئی کہ وہ مرا کے نہیں مرا وہ انتقال ہوا کے نہیں ہوا ہوتل میں بیٹھ کر جس طرح ویٹر کو آرڈر کرتے ہیں چائے لاؤ چائے فلاں لاؤ ویسا ہم مسجد میں بیٹھ کر آسمانوں پہ اللہ کو آرڈر کر رہے ہیں اس کو حلا کر دے اس کو برباد کر دے اگر نہیں ہوا حلا کو برباد تو ہم کہتے ہیں دعا کیوں خبول نہیں ہو رہی ہے آرڈر تو کر دیئے ہونے کی اس کو بدلیں گے یہ حرام کاری اور حرام خوری کی وجہ سے دعا ایک بالش سے اوپر نہیں جا رہی ہے وہ نہیں دکھائے دے رہا ہے بس آسمان کے فیصلے کیوں نہیں اتر رہے وہ دکھائے دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات رمضان کے مہینے میں بہت سی مسجدوں میں لوگ ایمہ کی مسجد کے خادموں کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں نہیں بڑھاتے ہیں تو بھی سن لو ظالم کے ظلموں میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم نے جیسے ان خدام دین کی خدر کرنی ہے نہیں کیے کیا معاملہ اور ہم سمجھوتا رکھے ان کے ساتھ آٹو چلانے والا روزانہ کی محنت سے کتنا کم لے گا اس سے بھی گھٹیا اور گرا ہوا لیبر کام کرنے والا اکولی مزدوری کرنے والا روزانہ کا لیبر کیا اس کی مزدوری کتنی ہوگی پانسو سے سات سو سات سو سے ہزار روپے اس کے لیبر کا روزانہ کی مزدوری آ چکی ہے اور ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے لائر بنا تو اپنے بیٹے کو لائر بنا رہا ہے مالدار بنا تو اپنے بیٹے کو انجینئر بنا رہا ہے عوضوں پہ پہنچانے کی فکر ہے اور پھر کیا وجہ ہے کہ اگر حافظ صاحب عالم صاحب مفتی صاحب کی اولاد مفتی صاحب نہیں بنتی ہے وہ عالم نہیں بنتی ہے وہ حافظ نہیں بنتی ہے سو میں سے پچاس فیصد تیس فیصد بیس فیصد علماء ہی اپنی اولاد کو عالم حافظ بنانا چاہتے ہیں باقی اسی فیصد ستر فیصد نہیں عام الوگوں کی بھی نہیں اور ان کی بھی نہیں وجہ کیا ہے اس وجہ سے کہ ان کو قرآن کی عظمت حدیث کی عظمت اور اللہ رسول کی تعلیمات کی عظمت معلوم نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ناقدری قوم نے کی ہے میں حافظ عالم بنا اللہ مجھے کھلایا پھلایا اور لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمیٹیوں کے مسجدوں کے عوام کی ناقدری اور ظلم کی وجہ سے تانے دینا ہو پیٹ پیچھے تانے بہت دیں گے باتیں کرنا ہو بہت باتیں کریں گے پورے دس سال کی عرصے میں کتنا امام سے محبت دکھایا امام کے بارے میں باتیں کتنی کیا ہے امام سے محبت کتنی دکھایا ہے اور یہ کیوں اپنی اولاد کو نہیں بنانا چاہتے وجہ یہ ہے کہ یہ ظالموں کا رویہ دیکھ چکے ہیں کہ تنخواہوں کے معاملے میں کتنا گھٹیا رویہ رکھا جاتا ہے بڑی مساجد میں خدام دین خدمت کرنے والوں کی تنخواہوں کا میار آٹو والا نہیں لیبر سے بھی گھٹیا رہتا ہے اور اس پر ترغیب دی جائے تو کہتے ہیں کہ عالم نہیں بن کر آپ بھی کچھ کر لینا تھا کان کھول کے سن لو یہ امامت یہ خطابت یہ دین کے کام جو علماء کر رہے ہیں اس واسطے نہیں کہ اگر یہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا پیٹ کیسا پلے گا ہم کیا کھائیں گے اولاد کو کیا پھالیں گے اس واسطے نہیں چل رہی ہے دنیا میں جتنی مسجدوں میں جو بھی علماء کام کر رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ اگر چھوٹ جائے گا تو کیا کروں گا اگر نالائے قسم کی قوم دسیوں کام کر جی سکتی ہے اللہ نے تو ان کو امبیاء کا وارث بنایا ہے یہ تم سے زیادہ محنت کر جی سکتے ہیں یہ اس واسطے پکڑے ہوئے نہیں ہے اس واسطے پکڑے ہوئے ہیں کہ اگر چھوڑ دیں جاہل یہاں پر آئیں گے اور پچیس سال کے بعد یہ مسجد مندر آٹھ ہزار دس ہزار سے کس کا گھر چلتا ہے کس کا گزارہ ہوتا ہے یہاں سے تھوڑا لے لو یہ تھوڑا تھوڑے کی چکر کی وجہ سے کتنا وہ زلیل ہو چکا ہے سب سے گھٹیا نظریہ سب سے گریوی سوچ جو قوم کے اندر پیدا ہوئی وہ کیا ہے اس میں دوسرے مسلک کے لوگ بھی کان کھول کے سنیں جب کوئی مر گیا چلا چالیس دس بیس زیارت کا صدقے کا خیرات کا منت کا فیدیہ کا یہ سب کھانا کھانا ہو تو کس کو بلاتے ہیں کس کو بلاتے ہیں امیلے ساپ کو کار برٹر کو کس کو بلاتے ہیں امام صاحب مدرسے کے بچے حافی صاحب عالم صاحب یہ آئیں گے کون سا کھانا کھانے کے لئے چلے کا چہل کا صدقے کا فاتحہ کا منت کا فیدیہ کا یہ کھانے کے لئے آئیں گے بہترین دعوت اللہ کے نبی نے حدیث میں جو فرمائی ہے وہ ولیمے کی دعوت ہے اور فینشن حال میں ولیمے کا کھانا کھلانے کے لئے کسی مدرسے کے بچے کو بلایا کسی حافی صاحب کو بلایا کسی عالم صاحب کو بلایا بہترین دعوت میں کاربریٹر یم لے فلا لٹیرا فلا گندہ فلا لچہ وہ آئیں گے پہلے ٹیبل پر بیٹھنے کے لئے اور مردوں کی دعوت کھانے کا جب موقع آئے گا تب یہ آئیں گے مدرسے کے بچے عالم حافظ صاحب آئیں گے اس مسئلے میں تم سے زیادہ قصور تو ان غلیظ مولویوں کا ہے جو ایسی دعوت پر لبت کر کر ٹوٹ پڑتے بھاگتے رہتے ہیں اتنی تو غلیظ سوچ ہونی چاہیے یہ صاف کہہ دیتے کہ ہم ایسی دعوتیں نہیں کھاتے ہم کھائیں گے تو بہترین دعوتیں کھائیں گے مردوں کے نام پر کھلایا جانے والا کھانا عالم اور حافظ ادین نہیں کھائے گا یہ سوچ ہونے کے بجائے اسے بھی مسئلہ کی جھگڑا بنا لی یہ چہلے کا نہیں کھاتے چہلوم کا نہیں کھاتے فلاں کا نہیں کھاتے ارے یہ کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کیسا گھٹیا کھا رہے ہو ہم تم سے کہتے ہیں آلہ کھاؤ بہترین کھاؤ تم اللہ کے نبی دین کے حافظ اور اس کے محافظ ہو بہترین کھانا چاہیے وہ سمجھ نے کی بجائے اسے مسئلہ کی لبادہ دوڑ کر دیوبندی یہ نہیں کھاتے بریل بھی یہ کھاتے کھاؤ اور مردوں کا کھاؤ مردے بننے تک کھاؤ اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ یہ جو توند ہے پیٹ ادھر آ جائے تم ادھر رہو ایسا لگے کہ یہ پاکستان اور یہ انڈیا ہے اتنا کھاؤ ویسے تو ہو رہا کھاؤ جو بڑے ہمت سے لڑنے مرنے کی باتیں کرتی ہے کیا ہوتا دیکھ لیں گے کرنے والے کیا کر رہے رات کے دو دو بجے تک بیرانی ٹکا آکے کھا رہے ہیں صبح میں گیارہ بجے تک سو رہے کوئی جوان ورزش نہیں کرے گا کوئی جوان جم نہیں کرے گا کوئی باکسنگ نہیں کرے گا کوئی کراٹا نہیں سیکھے گا کوئی پارک میں باکنگ نہیں کرے گا جوانی میں ہی بڑڈوں کی طرح دکھتے رہیں گے اور لندے مرنے کی باتیں کریں گے کھا 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 کے اتنے آگے پیچھے نکل گئے کہ معلوم ہورا ابھی جناب کا پیٹ تشریف لائیا ہے جناب خود دو دن کے بعد تشریف لائیں گے ایسا لگ رہا ہے مسلمان کا سینہ آگے ہوگا پیٹ اندر ہوگا اور ہم کیا ہیں ہماری علامت ہی ہے کہ پیٹ شریف آگے ہیں اور خود نواب شریف پیچھے ہیں آگے نکلو میاں آگے نکلو آگے نکلو بولے تو تم نکلو بولے تو پیٹ کو نکالے آگے آدھا گھنٹہ بھاگنے کی طاقت نہیں ہے لندے کی باتیں کر رہے آدھا پچاس ڈپس مارنے کی طاقت نہیں ہے پانسو تین سو رسی کھیلنے کی طاقت نہیں ہے ہامتے ہامتے بیٹھ جاتے اس سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے جو روزانہ ورک کر رہا ہے جب قوم ایسی گھٹیاں سوچ والی بن گئی اچھے حدیعہ امام صاحب کے ہاتھ میں خطیب صاحب میں ایسے نہیں بول رہا ہوں جمعہ کے موقع پر جب میں بولا کہ مجھے زکاة نہیں چلتی جب میں دیکھا کہ خطیب علماء کو اماموں کو زکاة کے پیسے پکڑائے جا رہے ہیں یہ گھٹیا سوچ پیدا ہو گئی صدق خیرات کے فدیہ کے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں میرا اپنا ادارہ دار العلوم رشیدی مہدی پٹنم میں ہے ہمارے دوست نے بچوں کو افتار کی دعوت کرانی ہے تین دن پہلے پہلا سوال میں نے کیا کون سی دعوت یہ نہیں کہ کب کراتے صاحب کون سی دعوت کس طرح کے کھانا کھلانا چاہ رہے ہو وہ نہیں معلوم ہے فلا صاحب سے پوچھ کے بولی جو کھلانے والے ہیں معلوم ہوا فیدیے کی دعوت کھلانا چاہ رہے ہیں اتنی گھٹیاں سوچ کسی اور کی ہوگی لیکن ہماری سوچ ایسی گھٹیاں نہیں ہے کہ مردوں کی واجب صدقات کی فلا کی دعوتیں بچوں کو کھلائی جائے بہترین دعوتیں ان کو کھلائی جائے گی رمضان کے موقع پہ تنخواہوں کا اضافہ تنخواہوں کا میار بڑھا اپنے علماء کا کم از کم لیبر کا درجہ تو دو مٹھی باتیں کرنے کافی نہیں ہیں عزت اور احترام کی باتیں تو واجب ہیں بے احترامی تو کسی مسلمان کی نہیں کی جائے گی لیکن خالی احترام کی باتیں کرنے سے گھر نہیں چلتا پیٹ نہیں برتا ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اللہ نے تو آپ کا بڑا مقام دیا ہے بڑی عزت دی ہے تو ٹھیک اللہ نے دی ہے گھر کی سے چلے گا آپ کی واجب ہے آپ کا احترام ہم پر بھی واجب ہے لیکن یہ دونوں واجب مل کر گھر چلانا بھی واجب ہے تنغاؤں کا میار وہ رکھا جائے مسجدوں پہ مسجدیں بنائیں گے یہاں مسجد سامنے مسجد بازو مسجد فلا مسجد اتنی مسجد ہیں اور مسجد میں پنکھا پنکھے کے بعد کولر کولر کے بعد پھر ایسی یہ سب انتظامات کرنے کی کوشش کی جائے گی ہوا تو پنکھے سے بھی آتی ہے ہوا کولر سے بھی آتی ہے پھر ایسی بھی ضرورت ہے ایک ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تین تین چیزیں آئیں گی لیکن ایک ہی امام صاحب رہے گا اس کا ساتھ دینے نائب امام نہیں رہے گا ایک ہی موازن رہے گا اس کا ساتھ دینے نائب موازن نہیں رہے گا ایک ہوا پہنچانے کے لئے تین تین چیزیں آئیں گی چاندنی بچھاؤ شترنج بچھاؤ ایک چیز تین تین بچھائیں گے ایک ہی پہ تو نماز پڑھنا ہے اتنا کیوں بچھا رہے ہو لیکن خدام دین کے سلسلے میں نہیں سوچا جائے گا اسی لئے اندیشہ یہ ہے مسلمان مسجد بنانے مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے کی چکر میں اتنی مسجدیں بنائے گا کہ ہر دس خدم پہ مسجد ہوگی لیکن کسی مسجد میں دھنکا امام اور خطیب نہیں ہوگا جاہل لوگوں کا تسلط ہوگا اور وہ بھکتے رہیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ایسا میاری تنخواہ کا نظام کہ دنیا کے ڈاکٹر لائر انجینئر بڑے بڑے عہدے والے کل کے دن یہ فخر کریں اللہ نے امام کو جس عزت کے ساتھ جو سیالری دے رہا ہے کاش ہم ڈاکٹر بننے کے بجائے امام صاحب بنتے کاش ہم ڈاکٹر بننے کے لائر بننے کے بجائے معزن صاحب بنتے ایسا احترام پیدا کرنا چاہئے تھا قوم کے لوگوں کو آج کی مناسبت سے سوچو جو جو لوگ سن رہے ہیں وہ احترام جو زبانی ہے وہ احترام دل سے بھی کرو عمل سے بھی کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے سے زیادہ سنی بھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین الحمد علا سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم ربنا دلمنا انفسنا غیل لم دقفر لنا وترحم لنکون من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما آپ ہی ہمارے اللہ ہیں آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں آپ ہی کے قفز خدرت میں سب کچھ ہے اے کریم اللہ زندگی بھر آپ کی نعمتیں کھاتے رہے کھاتے کھاتے بیمار ہو گئے شگر بھی کھا کر ہی آیا بی بی بھی کھا کر ہی آئی ہارٹ کے مریض بھی کھا کر ہی بنے ہیں اے اللہ نہ ملتی آپ نے اپنے فضل سے دیا ہے تو نسل بھی کھا رہی ہے اے کریم اللہ جیسے آپ ہمیں کھلا رہے ہیں ویسے ہمیں شکر کی توفیق بھی دی دی جئے اے کریم اللہ ناشکر بننے سے بچا لی جئے اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جانے میں انجانے میں چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہو گئے ہمیں معاف فرما دی جئے اے کریم اللہ بڑے قصروار ہیں بڑے مجرم ہیں بڑے گناہ کر چکے کرتے کرتے تیرے غصے کو دعوت دے چکے ہیں اے اللہ آج مخفرت کی رات ہے بخشش کی رات ہے لوگ اسی امید پہ اتنی دیر تک جمع ہیں آج دعا کریں گے اللہ قبول کر لیں گے کتنے مسائل اٹکے ہوئے ہیں آج اللہ سب مسائل حل کر دیں گے اے کریم اللہ جن امیدوں پہ جمع ہیں ان امیدوں کو پورا فرما دے محروم نہ فرما اپنے مجمع سے خالی ہاتھ نہ بھیجنا اے اللہ بڑا مجمع ہے علماء بھی ہیں حفاظ بھی ہیں بوڑے بھی ہیں جن کے سفید بالوں سے آپ شرماتے ہیں اے کریم اللہ بچے بھی ہیں جو معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے علماء حفاظ بھی ہیں جو تیرے نبی کے وارث ہیں اے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آپ تو مانگنے کا حکم دیتے ہیں نئی مانگنے سے راز ہوتے ہیں اے اللہ ہم مانگت رہے ہیں ہمارے خالی ہاتھ نہ فرما ہمارے جھولیوں کو بھر دے اے کریم اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال لے تنہائیاں بڑی نافرمانی میں جا رہی ہیں جوان اکیلے میں بڑی گنڈی چیزیں دیکھ رہا ہے شادی کے بعد بھی مسلمان عورتیں ناجائز تعلقات میں ہیں شادی کے بعد بھی مسلمان مرد ناجائز تعلقات میں ہیں اے اللہ یتیموں کا مال کھا کے جی رہے ہیں رشوت اور سود کا کاروبار بھی معمولی بن چکا ہم بہت حرام کام کر چکے اے اللہ آج توبہ کی رات ہے معافی کی رات ہے آپ نے ہمیں بلائیا ہے معاف کرنے کے لئے یہ ہاتھ اٹھنے کے لئے آپ ہی نے توفیق دی ہے آپ کی توفیق کے وغیر نہ ہاتھ اٹھتے نہ یا قدم اٹھتے نہ ہماری زبان چلتی اے اللہ جب بلائے ہیں تو نواز بھی دیجئے عطا بھی کر دیجئے محروم نہ فرمائیے اے اللہ محروم نہ فرمائیے اے اللہ محروم نہ فرمائیے آپ اگر دھدکار دیں گے تو ہم کس دروازے پہ جا کے مانگیں گے اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں ہمیں کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا تالی ہاتھ نہ بھیجنا اللہ ماباب کو ہم نے بہت ستایا ہے اللہ آج ہم ماباب سے معافی مانگنے کا ارادہ کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں مولا اے کریم اللہ جن کے ماباب ہیں ان کی قدر کی توفیق دے دے ان کی خدمت کی توفیق دے دے ماؤں کا باپ کا دل چھلنی ہوا جا رہا ہے ہماری زبانیں بہت تیز ہو چکی ہیں ہماری نظریں بہت خراب ہو چکی ہیں اللہ ہم نے ماباب کو بہت دکھایا ہے کریم اللہ ان کی قدر کی توفیق دے دے جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما کریم اللہ ان سے راضی ہو جا ان کے نام عامال صدح ہاتھ میں نصیب فرما اے اللہ ان کے حق میں شفاعت مقدر فرما اے کریم اللہ ماباب کی قدر ان کی خدمت ہم سب کے لئے آسان فرما امت کی بیٹیاں حرام کام میں مبتلا ہو چکی ہیں اے اللہ امت کی جوان بیٹیاں ماں باپ کو چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے پیچھے عزت نیلام کر رہی ہیں ماں باپ بھائی مو دکھانے کے قابل نہیں وہ آج کی رات جو آپ نے بلایا ہے نواز کر عطا کر کے بھیج دینا خالی ہاتھ نہ بھیج اے کریم اللہ خالی ہاتھ نہ بھیج تنہائیاں بہور نافرمانی میں گزری ہیں اے کریم اللہ کتنے گناہ ایسے ہیں ہم کو خود اپنے سے گھناتی ہے ہمارا روما روما بدبودار بن چکا ہے اے اللہ تیرے کریمی کا صدقہ آپ نے ہم پر ستاری کی چادر ڈالی ہے ہمارے گناہ اگر ہمارا بیٹا دیکھ لیتا تو باپ بلانے تیار نہیں ہوتا اگر ہمارا بھائی دیکھتا تو بھائی بلانے تیار نہیں ہوتا اے کریم اللہ آپ نے کتنا ہمیں چھپایا ہے کل قیامت کے دن بھی چھپا لیجئے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لیجئے جن کے گھروں میں بیمار ہیں انہیں صحت دے دی جئے کتنے لوگ ہیں پورا رمضان ان کا ہاسپٹل کے حوالے گزر چکا آپ ریشن ہوا علاج معالجے کی چکر میں نہ معصوم بچے ہیں سالوں سے وہ اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکے اور کتنے بے قصور ایسے ہیں رمضان کے مہنے میں اچانک وہ جہل میں چلے گئے اے کریم اللہ ان کی مائے اپنے بیٹے کے انتظار میں ان کی بیٹے اپنے باپ کے انتظار میں ان کی بیویاں اپنے شوہر کے انتظار میں اے کریم اللہ اس رمضان کی مبارک مہینے میں جیسے آپ جہنم سے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں دنیا کے جہل سے بھی ان قیدیوں کو آزاد کر دیجئے مسلمانوں کو جہلوں سے رہا کر دیجئے عید کا موقع آتا ہے جب بیلہ سوڑا معصوم بچہ اپنے باپ کے ساتھ عید گا جانا چاہتا ہے نئے کپڑے پہن کر باپ کے ہاتھ سے عید لینا چاہتا ہے لیکن باپ کا سایا سر سے اٹھ چکا ہے اس کی ماں بیوہ بن چکی ہے وہ عورت اپنے تمی کو تائی ہو گئی معاف فرما دیجئے عمل کی توفیق عطا فرمائیے یہ مجمع جو بھی موتکیفین کا بیٹھا ہے ان کے اعتقاف کو قبول فرمالی جئے ان کی دعاوں میں ہماری دعاوں میں ان کا حصہ رکھئے اعتقاف میں بیٹھنے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائیے آنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ نیک بنا کر بھیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے محبوب بننے کے بجائے نکلتے وقت تیرے باغی بن کر نکلیں اے کریم اللہ ہمیں کسی بھی طرح کی نافرمانی اس اعتقاف در کی رات ہے دعا کر کے آنا کہ بچی کا اچھا رشتہ آجائے دعا کر کے آنا کہ باپ کو شفا مل جائے دعا کر آنا گھر کا اور زمین کا مسئلہ حل ہو جائے کسی کیسی امیدوں کے ساتھ درخواست کی ہوں گی اے کریم اللہ ان عورتوں کو خالی ہاتھ نہ کے اللہ گندگی اور فسادات کو امن کے ماحول سے ختم فرما دے اگر ہلا ہدایت نہیں ہے تو زمین میں دھسانے اور ہلاکت کے فیصلے فرما دے مسلمانوں میں شعور پیدا فرما دے ادارے کا مسجد کا مدرسے کا تعاون کرنے کے لئے جن جن ساتھیوں نے نام لکھائے ہیں ان کی میرا مال جہاں لگا ان کا مجھ پر احسان ہے ایسی توفیق ان بندوں کو دے دے کر کے احسان جتا کر اپنی نیکیاں برباد کرنے سے بچا لے ہم میں سے جتنا تعاون دین کا کر سکتا ہے اس کے لئے آسان فرما دے اے کریم اللہ ہم سب کی دعاوں کو ہم سے پورا فرما جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما جز اللہ انہ محمد امہ اہلوه صلی اللہ علیہ وسلم برحمت کا یا ارحم الرحمن والحمد للہ رب العالم